موضوع الدرس فی صفت الجنہ آخر سورة الزمر تفصیل ابن قسیل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا شرف اللنبیاء وسید المرسلین سیدنا بحمد وعلا آلہی وآصحابہی جمعین اللہم صل على سیدنا بحمد وعلا آل سیدنا بحمد كما صليت على إبراهیم وعلا آل إبراهیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصیق الذین اتقوا ربهم الى الجنہ زمراء حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذي صدقنا وعده واعوذثنا الارض نتبوأ من الجنہ هیس نشاء فنعماجر العاملین قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی عداما نفع بولومه وولومكم فی الدارین آمین اذا انقال وَتَلَقَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَلَىٰ أَبْوَابِ الْجِنَّتِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ اللہ دبارک و تعالی کی رحمت سے اہل جنت کو جنت کے دروازوں پہ اللہ کے فرشتے میں لیں گے اور سلام فرمائیں گے وَتَلَقَّا كُلُّ غَلْمَانٍ صَاحِبَهُمْ يَتُوفُونَ بِهِ فِعْلِ الْوِلْدَانِ بِالْحَمِيمِ جَاءَ مِنَ الْغَيْبَتِ اَبْشِرْ قَدْ أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ مِنَ الْكَرَامَةِ قَذَا وَقَذَا وَقَدْ أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ مِنَ الْكَرَامَةِ قَذَا وَقَذَا اسی طرح سب کو غلمان ملیں گے وہ اپنے صاحبوں کے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دنیا میں لڑکے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے آگے بڑھیں گے اور اس طرح استقبال کریں گے کہ جیسے کوئی بہت مدت کے پاس اپنے گھر میں آیا ہو اور کہیں گے مبارک ہو مبارک ہو قَدْ أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ نے تیرے لیے بڑی نعمتیں یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے وَقَدْ أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ مِنَ الْكَرَامَتِ قَذَا وَقَذَا قَالَ وَيَنْتَلِكُ غُلَابٌ مِنْ غِلْمَانِهِ الٰآزْوَاجِهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ اور ان غلمانوں میں سے ایک ان کو لے کے جائے گا جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے حورِ این رکھی ہیں یہ حورِ الْعِين جو ہے نا یاد رکھو یہ اللہ نے جنت میں الگ مخلوق پیدا کی یہ دنیا کی عورتوں سے ان کا کوئی تعلق ویسے ہر اہلِ جنت کو اس کی جو دنیا میں بیوی ہے اگر اس کے نکاح میں فوت ہوئی ہے تو وہ بھی قیامت میں جنت والے جنتی کو ملے گی اب مسئلہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت نے مثلاً ایک آدمی سے شادی کی اس نے انطلاق دے دی اس نے دوسری شادی کر دی یا وہ آدمی فوت ہو گیا عورت بیوہ ہو گئی عورت نے پھر دوسری شادی کر دی تو اب وہ جنت میں کس کو ملے گی تو راجِ کون یہی ہے کہ وہ عورت جس کے نکاح میں فوت ہو گی کیونکہ اب تو وہ اس کی بیوی ہے نا پہلا مسئلہ تو ختم ہو گیا طلاق ہو گئی ختم ہو گیا اگر خامد فوت ہو گیا بیوہ ہو گیا عقدستانی ہو گیا تو اب جس کے عقد میں فوت ہو گی وہ اسی کو ملے گی لیکن ایک نوایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ دبارک و تعالی جنت میں اس کو اختیار دیں گے کہ ایک تمہارا پہلا شعور تھا ایک تمہارا یہ شعور ہے اس میں جس کو تم چاہو اختیار کر تو بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ دبارک و تعالی ان کو اختیار دیں گے تو اس لیے جو لوگ اپنے احل سے اچھا احسان اچھا خلق اچھی معاشرت رکھتے ہیں تو سابت بات ہے کہ وہ ان کے قیامت میں بھی کام ہے اسی لیے میرے آقا نے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم خیرکم لے اہلہی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو وَأَنَا خَيْرٌ لِأَحْلِي اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں کیا معنی کہ ایک آدمی ہے اس کا باہر اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے دوست ہیں احباب ہیں پارٹیاں ملنا ملانا ہسنا بیٹھنا دعوتیں سب کوئی گھر میں آتا ہے تو بڑا پدویزاج ہو جاتا ہے کبھی بیوی سے لڑا ہے کبھی بیٹوں سے لڑا ہے کبھی بچیوں سے لڑا ہے کبھی ماں سے لڑا ہے کبھی بینوں سے لڑا ہے گھر کے اندر اسے ایک عذاب بنائے ہو اور باہر نکلتے ہی بلکل وہ نارمل ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اچھے نہیں کہلاتے کہ اپنوں کے لیے تو اچھا نہ ہو تو غیروں کے لیے اچھا ہوا تو کیا فیدہ ہو اسی لیے عذاب پاک نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایو برر اصدقاہو ایو عقا والدہو کہ بندہ جو ہے دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ دوستوں کے ساتھ جناب ساری رات بیٹھے ہیں اور جا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور گھر میں آتے ہیں باپ مو کرے تو مو ادھر رہے ہیں وہ باپ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے کسی باپ بات کسی کا حکم دیتا ہے وہ نہیں مانتا ہے تو یہ بھی ہو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے سب سے اچھا ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ آدمی اللہ کرے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اسی لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تم نے اگر کسی آدمی کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے یہ کیسا ہے فرماتے ہیں دیکھ لو اس کے دوست کیسے اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو پھر یہ بھی اچھا اور اگر اس کے دوست بھیڑے ہیں تو پھر یہ اچھا نہیں ہے چاہے داہرین کتنا اچھا نظر ہے کیونکہ اگر یہ اچھا ہوتا تو بلے لوگوں کے ساتھ دوست ہی کیسے رکھتا تو اس لیے ہمیشہ دوست جو ہے اپنے خلیل سے اپنے انسان جو ہے اپنے اخلہ سے اپنے دوستوں سے پہچھانا جاتا ہے اب اگر ایک آدمی ہے ماشاءاللہ اس کے دوست علماء ہیں سلحاء ہیں دیندار ہیں نوازی ہیں تحجد گزار ہیں صاحب بات ہے کہ یہ بھی اچھا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی دیکھو میں تو شراب نہیں پیتا لیکن دوست ہیں بہراد میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا تو برابر کا گناہ اس لیے یہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر تم کسی مکان میں رہتے ہو فلیڈ میں رہتے ہو ویلے میں رہتے ہو وہاں چند تمہارے دوست ہیں جو تاش کھیلتے ہیں شراب پیتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے ہیں نہ تم شراب پیتے ہو نہ سگرٹ پیتے ہو نہ فلمیں دیکھتے ہیں لیکن رہتے وہ ہی ہو تو فرمایا کہ یہ بھی انہی کی طرح گناہگار ہے کہ اگر تم اچھے ہو تو ان کو منع کرو وہ نہیں مانتے تم الہدہ ہو جو وہاں نہ رہو جب تم ان کے ساتھ رہنا اور معاشرت قبول کر رہے ہو تو گویا تم بھی ان میں ورنہ یہ ہے ہمیشہ حصول ہے کہ تم اپنے ان دوستوں کو منع کرنے کی کوشش کرو اگر وہ نہیں مانتے السلام علیکم خود الہدہ ہو جو اسی لیے عدیث میں آتا ہے نا من رآہ منکم منکرن فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ تم میں سے کوئی آدمی دیکھے کہ شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت سے اس برائی کو ختم کرو اور اگر اللہ نے طاقت نہیں دی فَإِلَّمْ يَسْتَتِي فَبِذِسَانِهِ زبان سے ان کو کہو کہ بھائی یہ برا کام ہے نہ کرو اگر تمہارے اندر اتنا طاقت بھی نہیں ہے تم ڈرتے ہو کہ میں زبان سے کہوں گا دی ود وقت مجھے ماریں گے انہوں فرمایا وَإِلَّمْ تَسْتَتِي وَلِسَانِهِ وَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اَذْعَفُ الْإِيمَانِ اَوْ کَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دل میں ان کو برا سمجھے اچھا اور یہ سب سے ضعیف ایمان کی نشانی ہے اچھا برا سمجھنے کا کیا معنی ہے کہتا ہے جی میں برا سمجھتا ہوں کھاتے ہوں ان کے ساتھ سوتے ہوں ان کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ وہ برا کیا سمجھتے ہو برا سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ لہدہ ہو جاؤ دیکھو نا اب بھی دنیا میں کی تھی کوئی برا سمجھیں تو نہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے نہ گھر جائیں گے نہ بیٹھیں گے نہ ملیں گے تو یہ معنی نہیں ہوتا وہ جی وہ کرتے ہیں میں تو جی ان کو بڑا برا سمجھتا ہوں بڑا گندہ کام ہے پر دوست ہیں جی اب کیا کریں حالت بات فورن اس جگہ کو چھوڑتے حجرت کا منحی یہی ہوتا ہے کہ ایک حجرت ہوتی ہے دار القفر سے دار الاسلام ایک حجرت ہوتی ہے کہ بدعات سے ازت سننہ ایک حجرت ہوتی ہے کہ گناہ سے عمال سالحہ کی طرف تو فورن آدمی ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی نے جو حور العین پیدا کی ہیں وہ تو جنت کی مخلوق ہے جو اللہ نے اپنے مومنین کے لئے بنائی ہے علماء فرماتے ہیں کہ حور العین یہ دو لغز جو ہیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں بَيْضَاءَ اَيْنَاءَ یعنی ایک تو سپید ہوں گی اور ایک ان کی آنکھیں بڑی ہوں گی غزالی آنکھیں ہوں گی اور سپید ہوں گی اور اللہ نے ایسا جمال دیا ہوگا کہ ان کے کپڑوں کے باوجود بھی ان کی بندلیوں کے اندر جو ہڈی ہے ان کے اندر جو گودہ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوں گا تو اللہ دبارک و تعالی نے وہ مسلمان کے لئے اہل جنت کے لئے حور العین جو ہیں وہ بھی جنت میں پیدا فرماتی ہے فَيَقُولُوا هَذَا فُلَانٌ بِإِسْمِهِ فِي الدُّنْيَا فَيْقُولُوا نَعْمْ فَيَسْتَخِفِنَّهُ الْفَرْحَاتَّةَ اب وہ کہے گا اُس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر خوشی ہوگی اتنا خوشی ہوگی اُس کے بعد نکلے گا اِلَاسْكُفَّةِ الْبَابِ دَرْوَازَةِ کے اندر وہی جی ہو پھر اُس کے سامنے بین امارے کا مصفوفت ایسے یعنی بچھونے بچے ہوں گے واقعہ اور پھر وہ دیکھے گا کہ جنت کی جو دیوانیں اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں وہ تو موتی ہیں لال بھی ہیں سبز بھی ہیں پیلے بھی ہیں سفید بھی ہیں وَنْكُلِّ لَوْنِن سُمَّيْ عَرْفَوْ تَرَفَوْ اِلَا سَقَفِهِ فَرَوْلَا اُس کے بعد جب چھت پہ نظر ڈالے گا کہ چھت کیسی ہے اگر اللہ نے اس کو طاقت نہ دی ہوتی تو چھت کی چمک جو ہے اس سے اس کے آنکھیں جو تھی وہ بھی چلی جاتی اس کی نظر جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی چونکہ وہ چمک ایسے ہوگی جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے سُمَّيَنْدُرُ اِلَا ازْوَاجِي بِنِ الْحُورِ الْعِيمِ سُمَّيَتَّكِئُوا اَلَا عَرِيْكَةٍ مِّنْ عَرَائِكِهِ پھر اپنی بی بی اوہر اور این کو دیکھے گا بلے گا اس کے بعد بچھونے پر ٹیک لگا کہ بیٹھے گا اور کہے گا الْحَمْدُرِ اللَّهِ اللَّذِي هَدَانَا لِهَادَا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدْيَا لَوْلَا نَحْدَانِ اللَّهِ اللَّهِ تیرے شکر ہے کہ تُو نے ہمیں یہ نعمت اور یہ مقامت آفرمایا اگر آپ ہدایت نہ دیتے تو ہم کبھی حاصل نہ کر سکتے سُنَّا قَالَ حَدَّثَنَا بِي قَالَ حَدَّثَنَا بُغَسْسَان مَالِكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمَةِ ابن جعفر البجلی قَالَ حَدَّثَنَا بَا مُعْدِ الْبَسْرِ يَقُولُوا اَنَّا لِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى قَالَ ذَاتِ يَوْمٍ اِنْدَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنَّهُمْ اِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ اَوْ يُؤْتُونَ بِنُوْقٍ بِنَوْقٍ لَهَا اَجْنِحَةٌ وَالَيْهَا رِحَالَتَّهَ بِشْرَاقَنِ عَالِهِمْ نُورٌ يَتَلَعْلَأُ قُلُّ خَطْوَةٍ حضرتِ عزی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا انامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مُجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے یعنی اللہ اِنَّهُمْ اِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ کہ مومن جب اپنی قبروں سے نکلیں گے اور ان کے آگے استقبال کے لیے ایسی ایسی اونٹنیا جنت کی لائی جائیں گی جن کے پر ہوں گے اور ان کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے رحال رکھے جائیں گے وہ سونے کے ہوں گے شراکنِ عَلِهِمْ اور ان کے بعد ان کے باندھنے کی جو رسیاں ہیں وہ موتیوں سے ہوں گی یَتْلَالَوْ کُلُّ خَتْ یَتْلَالَا جَمَقْ رَهِهُمْ کُلُّ خَتْوَتٍ مِنْ عَابَدْتَ الْبَسَر اور وہ اونٹنیا اتنی تیز ہوں گی کہ جہاں نظر پڑے گی وہاں قدم پڑے گا فَيَنْتَهُونَ إِلَا شَجْرَةٍ شَجْرَةٍ يَمْبَوْ مِنْ أَسْلِحَ عَيْنَان وہ ان کو سوال کر کے لے جائیں گی ایک درخت کے پاس اس کے ابتدا میں اس کے نیچے جو ہیں دو چشمیں بے رہے ہوں گے وَيَسِبُونَ مِنْ اِحْدَاهُمَا وَتُخْسُلْمَا فِي بُطُورِهِمْ مِنْ دَنْسِنُ وَيَقْتَسُونَ مِنْ الْأُخْرَا فَلَا تَشْرَتْ اَبْشَارَهُمْ وَلَا اَشْعَارَهُمْ بَعْدَا اَبْدَا ایک چشمیں سے وہ پانی پیئیں گے جب پیئیں گے تو اندر کی ساری غلادتیں ختم اور اس کے بعد ایک چشمیں سے غسل کریں گے اس غسل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ان کی جلد پہ کبھی کوئی غبار نہیں آئے گا ان کے بالوں پہ کبھی کسی قسم کی کوئی خشکی نہیں آئے گی وَتِجْرَا لِهِمْ نَذْرَةً نَعِيمَ وِيَنْتَحَوْنَا اور ان کے چہروں پہ ایسی رہنک آ جائے گی ترو تازگی آ جائے گی اس کے بعد جائیں گے وَيَا تُوْنَ بَابِ الجِنتِ بِرْجِنتِ کے اندر پہنچیں گے جب دروازے پہ جائیں گے فَيْدَا حَلْقَةٌ مِنْ يَاقُوتُ تِنْ نَعْمَرَا اور جنت کے دروازے کے جو کنڈے ہیں ہلکے ہیں وہ جو سوخ یاقود سے بنے ہوئے على صفائی حد زہب سونے کے پترے کے اوپر یاقود کا کام ہوگا فَيَدْرِ بُونَ بِالْحَلْقَةِ يَلَا الصَّفِيَدْ وِاسْمَعَلَا تِمِّينٌ بِعَعَلَا وہ جب اس کو ماریں گے اس سفائے پہ اس سنے کی بنی ہوئی پٹڑی پہ جب اس کو مریں گے تو آواز پیدا ہوگی جو آواز اوچھے جائے گی فَيَبْلَقُوا كُلَّهُرَا اَنَّذَوْ جَهَا قَدْ اَقْبَلَ اس کی درام مہوروں کو بعد یہ پہنچ جائے گی کہ ان کا خامن جو ہے وہ آ رہا ہے فَتَبَعَسَ قَيِّمَهَا فَيُفْتَعُ لَهُ فَإِذَا رَآَهُم اب وہ دیکھیں گے پھر وہ بھیجیں گے اپنے دروازے کے حسنِ قرآن کو کے دیکھیں اور دروازہ کھولے جب دیکھے گا تو خِدْ اَرَاهُ اَرَاهُ قَدْ اَلَهُ گِرْ جَائے گا قَالَ مُسْلَمَا اَرَاهُ قَالَ سَاجِدًا وَيْقُولِ اِرْفَارَا سَكْوِ اِنَّبَا اَنَا قَيِّمُ کَا وہ اپنے قیم کو جو دیکھے گا تو خوش ہو گئے سجدی یہ کون اتنی بڑی شان وَالَا کہا میں تو ملادم ہوں تمہارا اَرَاهُ 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 اَسْكَ سَاتھ سَاتھ چَلے گا وَنَسْتَخِفُ لَوْرَا عَالَجَتَا اور اس کی بیویاں جو ہورے ہیں وہ جلدی سے تیار ہو کے نکلیں گی وہ ایسے خیموں میں ہوں گی جو موطی کے خیمے ہوں گے یاکود کے خیمے ہوں گے اَرَاهُ اَرَاهُ اَسْكَ سِنے سے لگائیں گے سُمَّتَكُورُ اَن تَفْرِقْ بِیوَانِ حِبْقِ تم میرے محبوب میں تیری محبوبہ وَأَنَا الْخَالِدَتُ وَالَّذِي لَا مُود اور میں ہمیشہ رہنے والیوں مجھ پہ موت نہیں آئے گی وَأَنَا النَّائِمَةُ الَّتِي لَا عَبَس اور میں ہمیشہ نرم دل نرم خیار رہوں گی کبھی میرے اندر تنگی نہیں آئے گی وَأَنَا الرَّازِيَةُ الَّتِي لَا أَسْكَتُ اور میں تم پہ ہمیشہ راضی رہوں گی کبھی نراض نہیں ہوں گی وَأَنَا الْمُقِيمَةُ الَّتِي لَا عَظَم اور میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی وَأَنَا الرَّازِي لَا عَسْكُفِهِ مِيَةَ الْفَزَرَا پھر وہ اس کو ایک ایسے کمرے میں لے جائے گی جس کی زمین سے چت تک کا فاطرہ جو ہے ایک ہزار ہاتھ اُلچا ہوگا بِنَا اُوَلَا جُنْدُ لِلُّوْلِ مُوتِيوں پہ بنا ہوا اُس کے اندر لائنیں ہوں گی موتیوں کی کبھی پیلی کبھی سبز کبھی سر لئی سمنا طریقتن تشاگل صاحبت ہا اور اُس کا جو طریقہ ہے بنانے کا وہ دوسرے سے نہیں ملے گا ہر چیر نہیں ہوگی فرماتے ہیں فِلْبَیتِ سَبُونَ سَرِیرًا اور اُس کے گھر کے اندر ستر پلنگ ہوں گے اور سب پہ اس کے اوپر پھر فراش ہوں گے پھر ہر فراش پہ اس کی بی بیاں ہوں گی اور وہ جو بی بیاں ہیں انہوں نے ستر جوڑا ایک دوسرے کے اوپر پہنا ہوگا لیکن وہ اتنا ہوگا کہ کہ ان کے پاؤں کی ہٹی کا گودہ بھی نظر آ رہا ہوگا پھر ان کے ساتھ باقیدہ مجامعات بھی ہوگی اور اللہ ان کو اتنی طاقت دے گا کہ جتنی پوری رات خرچ ہو جاتی ہے خرچ ہوگی اور ان کے نیچے پر نہروں کے نہروں کے پانی ہوں گے ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوتا جس میں کوئی علائش نہیں یہ وہ دود نہیں ہے جو جانروں کے تھنوں سے نکلتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدر سے یہ پیدا ہوا ہے اور نہریں ہوں گی شراب ایسا شراب جو پینے والوں کے لیے پائے سے لذت ہو لیکن یاد رکھیں یہ جنت کا شراب ہوگا شراباں تو ہورا ہوگا یہ نشے سے پاک ہوگا یہ حرام ہونے سے پاک ہوگا نہ اس کے پینے سے سر میں دوران ہوگا نہ درد ہوگا کیونکہ دنیا کا شراب جو ہے علماء نے لکھا ہے اس کا فیدہ کیا ہوتا ہے دوران سر ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے چکر اس کے بعد عقل جواب دے جاتی ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے موں سے بدبو آتی ہے لیکن جنت کی شراب ان ساری چیزوں سے پاک ہوگی اور اس کے بعد فرمتی لم تعصر ہر رجال بھی اقدامہم یہ وہ شراب نہیں ہوگی کہ دنیا کی شرابوں کی طرح لوگ اس کو پاؤں سے رگڑ رگڑ کے نکالیں گے یہ تو وہ شراب ہے جو اللہ کے حکم سے پیدا ہوگی وَأَنْهَارٌ مِّنْ نَصَلٍ مِّسَفَّا اور شہد کی بھی نہریں قال لگا جنتو نے نہر لیکن یہ وہ شہد نہیں ہوگی جو کیڑے سے نکلے جو مکھی سے نکلے بلکہ ستجن استعمال فَإِنْشَاءَ قَائِمُنَ مِنْشَاءَ قَائِدُنْ شَاءَ مُتَّقِحَنُ اور اس کے بعد اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے لئے درختوں گے پھل ہوں گے اب یہ مومن کی مرضی ہے کہ کھڑے ہو کے پھل توڑے بیٹھ جائے خود پھل نیچے آئے گا اگر چاہے تو لیٹ کے بھی توڑ لیں چاہے تو بیٹھ کے بھی توڑ لیں چاہے تو کھڑے ہو کے توڑ لیں چونکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے نے دنیا میں محنت کی ہے مشکت کی ہے وہاں رزق آسل کرنے کے لئے بھی درختوں پہ چڑنا پڑتا تھا اور جا کے کاٹنے پڑتے تھے آج ہر چیز میرے بندے کے تابعہ اشارہ کرے تو ہر چیز حاضر ہو جائے گی فرمائے وَدَانِيَتًا عَلَيْهِمْ ذِلَالُهَا وَذُلِّلَّتْ كُتُوفُهَا تَذْلِيلًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ درخت جو ہیں اس کے اوپر جو کہوں گے جیسے اشارہ کرے گا ویسے تعمیر ہوگی فَيَشْتِهِتْتُعَابَيَاتِي وَتَعِنْ عَبْيَتْ اب اس کو خواہش ہوگی کھانے کی لیکن یاد رکھو یہ کھانا جنت میں تلزز کے لیے ہوگا بوک نہیں ہوگی کیونکہ جنت کی یہ صفت ہے اللہ تجوہ فیہا وَلَا تَعْرَا جنت میں نہ بوک ہوگی نہ جنت میں کوئی اوریا نہیں ہوگی لیکن جنت میں جو مومن کھائیں گے وہ لذت کے لیے کھائیں گے خواہش ہوگی بوک نہیں ہوگی لذت کے لیے اور کھانے کے بعد یاد رکھیں نہ تو کوئی پشاپ نہ براد نہ بری ہر بری چیز سے پاک بس ایک ایسا پسینہ آئے گا کہ سب چیز حضم ہو جائے گی اور وہ پسینہ جو ہے اس کے خوشبو بھی ایسے ہوگی جیسے دنیا کے اندر مشک و انبر کے خوشبو ہوتی ہے تو وہ جنت کی تو صفت یہ ہے کہ وہاں کسی کو بوک نہیں لگے گی تکلیب بھی نہیں ہوگی یہی تو وجہ ہے نا جو علماء نے بہت بڑی بحث کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ حضور نے فرمایا میرے گھر سے میرے منبر تک کا جو ٹکڑا ہے مدینہ پاک میں یہ روزتن یہ باغ ہے جنت کے باغوں میں سے یعنی جنت کا ٹکڑا ہے اسی لئے علماء برماتے ہیں کہ یہ ایک تشبیح ہے جیسے آدمی کہہ دیتا ہے یار ماشاءاللہ دیکھا نہیں کیسا گلاب کی طرح چہرہ ہے دیکھا نہیں یار بڑا گلاب کی طرح پھول کی طرح رنگ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک تشبیح ہے یہ حقیقی جنت نہیں ہے اس پہ انہوں نے ایک حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اذا مررتم بریاز الجنت فردعو کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزر ہو تو کچھ چل یا کرو صحابہ نے پوچھا وماریاز الجنت یا رسول اللہ انہیں پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کے باغ کہاں ہیں فرمایا ہلا کچھ ذکر رہے ہیں یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ جنت کے باغ تو ہیں یہی جنت کے باغ ہیں قرآن ہے حدیث ہے اللہ کا ذکر ہے یہی جنت کے باغ ہیں جب بیٹھو گے تم بھی شریک ہو جاؤ گے تمہیں گویا کہ تم نے بھی جنت کے باغوں سے فیدہ اٹھا لیا تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے یہ ایک ذکر کا حلقہ ہے قرآن کا حلقہ ہے تفسیر کا حلقہ ہے درس کا تو یہ جنت کے باغ کہنے وہ بھی گویا اسی طرح جنت اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنت کے ڈکڑے کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ خالص ایمان کے ساتھ حضور کی مسجد میں آئے گا ریاض الجنہ میں بیٹھے گا نفل پڑے گا دعائیں مانگے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے بعض علماء نے یہ کہا اس کی وجہ کیا ہے وہ وہی وجہ ہے جو میں نیاز کی وہ کہتا ہے کہ جنت میں تو آدمی کو بوکھ نہیں لگے گی ہاں تو بوکھ لگتی ہے جنت میں تو آدمی کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی لگتی ہے ہاں تو کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی ہے بتا گر گیا کسی نے پاؤں پتخ دیا توڑنے کا پھر یہ حقیقی جنت غیفے ہو سکتا ہے لیکن علماء محققین رحمہم اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ حقیقتا جنت کا ٹھوڑا اگر حرکہ ذکر براد ہو تو پھر تو ساری مسجد میں حضور کے ہر وقت ذکر ہوتا تھا صحابہ بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں نباد پڑھ رہے ہیں پھر ایک ٹکڑے کو خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی یہاں تو حضور باقیتہ حد بندی فرمارے ہیں نشان لگا رہے ہیں ماں بینا بیٹی میرے گھر سے ممبر تک یہ تو نہیں فرمائے نا کہ ساری مسجد پھرنا ذکر اور نماز اور تو ساری مسجد میں علماء فرماتے ہیں یہ حقیقتا جنت کا ٹکڑا ہے جیسے حجر اصود حقیقتا جنت کا پتھر اسی طرح جب اللہ نے سیدنا اسمائیل کی قربانی قبول کی اور ففدینا ہو بزبخ عظیم عظیم اللہ نے اس کے بدلے میں جانورتی میں ہوا اور وہ میڑا جو تھا وہ بھی جنت سے لائے گیا تو اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے حجر اصود کا جنت سے ہونا عصود جانور کا جنت سے ہونا براک کا جنت سے ہونا کوئی بائید نہیں تو اس ٹکڑے کا بھی جنت سے ہونا کیا بائید ہے اللہ کے آگے کیا مشکل باقی باقی یہ بار کہ جنت میں پوک نہیں لگے تخلیف نہیں ہوگی یہ احکام تب جاری ہوں گے جب قیامت آئے اس وقت جنت کے حقیقی احکام شروع ہوں گے اب دنیا میں وہ احکام مرتب نہیں جیسے کہ دجال حیمق مدینے میں داخل نہیں ہوگا لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے دیکھا کہ دجال قابے کا دواف کرا تو اب ایک حدیث کہتی ہے وہ مکہ مدینے میں داخل ہی نہیں ہوگا اور ایک میں حضور کا خواب ہے اور نبی کا خواب تو روای ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا عیسی علیہ السلام بھی دواف کرا ہے اور دجال عبلیس بھی تو جنت میں رہتا تھا ملائکہ کے ساتھ جب انکار کیا تو عبلیس بنانا پہلے سے تو پہلے ملائکہ کے ساتھ رہتا ہے اور جنت میں رہتا ہے ان کے ملعہ وعالہ کا ساتھی بنا ہوا جب انکار کیا ملعون ہوا مطرود ہوا نکالا گیا تو اسی طرح دجال جب دجالیت کا دعویٰ کرے گا پھر نہیں داخل پھر اس کے بعد اللہ کے حرم میں نہیں آس کے گا اللہ دبارک وطال نے حرم شریفین کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہوگا جو اس کو کبھی داخل نہیں ہونے دیں گے تو ہمیشہ اس لیے یاد رکھے بشر یہ جو اللہ نے کچھ بیان فرما دیا ہے قرآن پاک میں اور کچھ آدیس پاک میں تو گویا ایک نمونہ ہے یعنی اس کا جیسے آپ دیکھیں نا جی کوئی مل کپڑا بناتی ہے لیکن سیمپل کے لیے ایک چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے البم بنا 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 یہ ہم نے بنا یہ ہم نے بنا تو یہ تو ایک نمونہ ہے اصل نیمتیجو ہے ان کا کوئی تصور کھر اب جنت میں انار ہوں گے لیکن وہ انار دنیا کیا مقابلہ جنت میں اللہ عورتیں لیں گے وہ عورت اور یہاں کی عورت کا کیا مقابلہ اس کو حید آتا ہے نفاس آتا ہے تو پاک نا پاک ہوتی ہے اس کو جنابت ہوتی ہے اس کے اندر قضورت ہے اس کے اندر بول براد ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے جہنم کی بھی جھلک دکھائی اور نہ حقیقی جہنم اللہ بچائے اس بس وہ پرندہ آگے بڑھ جائے گا جہاں سے چاہو کھاؤ بس پکا ہوا ہے تیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اب اس کے بعد اللہ کا فرشتے آئیں گے وہ سلام کریں گے اہل جنت پہ کہ یہ وہ جنت ہے جس کا اللہ نے تم خبار بنایا بس سبب ان عام سالح کے جو تم دنیا میں کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ اگر اس حود کا ایک بال بھی دنیا میں پڑے تو ایسے روشن ہو جیسے سورج ہوتا ہے اور سورج اس کے سامنے سیاہ پڑ جائے لیکن یہ روایت جو ہے اس میں غرابت ہے سورج ترى الملائکة هافین من حول الارش يسبحون بحمد ربهم وقضی بينهم بالعقل وقید الحمد للہ رب العالمين ابھی فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے وَتَرَا یا تو خطاب حضور پاک یہ خطاب ہوتا ہے عام پڑھنے والا سامن جب دیکھے گا وَتَرَا الْمَلَائِكَةَ مَلَائِكَةَ حَافِين حرش کے چل طرف حلقہ بنائے کھڑے ہیں يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اللہ کی تصویح بیان کرتے ہیں حمد بیان کرتے ہیں سناو بیان کرتے ہیں وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور مخلوق کے درمیان عدل سے فیصلہ ہو جائے گا وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر دنام کون جو وہاں ہے وہ سب اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو ہی رب العالمین ہے کہ آج حق والوں کو حق مل گیا انصاف ہو گیا اہلِ جنت جنت میں چلے گئے ہیں ظالم اور شداد ابو جہل نمرود ظلم کرنے والے کافر جو ہیں وہ جہنم کی سزا پا گیا یاد رکھیں کہ جیسے سات آسمان ہیں اسی طرح کرسی ہے جس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے وَسِيَ قُرُسِيُ السَّمَاوَا تِوَاللَّوزِ اچھا کرسی اتنی بڑی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ سات آسمان اور زمین بچھا دو حضور نے فرمایا کہ جیسے ایک لوحے کا کڑا کسی میدان میں ڈال لو تو دیکھو کتنی جگہ روکے گا ایک کڑا کیا روکے گا تو یہ سارے آسمان اس کے سامنے ایک کڑے کے برابر بھی نہیں پھر اللہ کا عرش ہے اور عرش جو ہے وہ پھر قرصی سے اتنا بڑا ہے کہ حلقت ملقات فی فلات من الارض اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کے حکم سے اسی طرح ملائے کا حول الارش ہے جن کے ذمہ یہ ہے کہ وہ تصویر پڑھے اللہ کی تحمید اللہ کی تصویر تمجید حمد سنا اور اللہ دبارک و تعالی کی رحمت سے مومنوں کے لئے استغفار کرتے ہیں بخشش مانگتے ہیں یا اللہ مومنوں پہ رحم فرما ان کے گناہ معاف فرما دے تو اللہ کے ملائے کا بھی اور پھر اللہ دبارک و تعالی قیامت والے دن آپ کو کمائی علی کو بشانہی نزول اجلال فرمائیں گے زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائیں گی کتاب رکھ دی جائیں گی انبیاء آ جائیں گے گواہ آ جائیں گے اب فیصلہ ہوگا اور اللہ دبارک و تعالی عدل و انصاف سے سب کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں گے جب سب طے ہوگی پوری قون پوری مخلوق پورے ملائکہ پورے انسان اللہ کا شکر بیان کریں گے الحمدللہ رب العالمین اس لیے مفسر آمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لما ذکرہ تعالی حکمو فی اہل جنت و النار اللہ دبارک و تعالی نے اہل جنت کا بھی ذکر فرمایا اہل نار کا بھی ذکر فرمایا وَأَنَّهُ نَذَرَكُلًا فِي الْمَحَلَّ الَّذِي يَلِيْكُ بِهِ وَإِسْلِهُ لَهُ اللہ نے اہل جنت کو جنت میں بھیجا وہ اسی کے لائق تھے اور اہل نار کو جہنم میں بھیجا وہ اسی کے لائق تھے وَهُوَ الْعَادِلُ فِي ذَلِكُ اللہ کا عدل ہے جس کو جنت دیں گے تو فضل ہے اور جس کو جہنم میں بھیجیں گے عدل ہے اللہ دیلہ جور جو ظلم کبھی نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے وَمَا رَبُّكَ بِذِلَّا مِلِّ الْعَبِيدِ اور فرماتے اِنَّ اللَّهَ لَا يَذْرِبُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اللہ ذرے کے برابر بھی بندے بھی ظلم نہیں کریں اقبلان ملائکت ہی اللہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اَنَّهُمْ مُحَدَّقُونَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ الْمَجِيدِ عرش کے چاروں طرف گھیرے ڈال کے فرشتے کھڑے ہوں گے مِسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے کہ مولا آپ ہر صفتِ نقصان سے پاک ہیں وَيُمَجِّدُونَهُ اللہ کی تعظیم یعظمونَهُ وَيُقْدِّسُونَهُ اس کی پاکی بیان کریں گے وَيُنَزِّحُونَهُ عَنِ النَّقَائِسِ وَالْجَورِ اور پاکی بیان کریں گے اللہ آپ ہر نقصان سے پاک ہیں ہر صفتِ نقصان سے پاک ہیں اللہ آپ ظلم سے پاک ہیں آپ کا ہر فیصلہ یا فضل ہے یا عدل ہے وَقَدْ فَصَّلَ الْقَضِيَّةَ وَقُضِيَ الْأَمْرَ وَحَكَمَ بِالْعَدْلِ اللہ تبارک و تعالی نے عدل کے ساتھ فیضرہ فرما دیا ولہذا قال عزوجل اللہ فرماتے ہیں وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ قُضِيَ بَيْنَهُمْ یعنی بَيْنِ الْخَلَائِقِ حَقِ سَاتھ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَتَكَ نَتَكَ الْقَوْنُ عَجْمَعَهُ نَاتِكَهُ وَبَهِيمَهُ ہر چیز بول پڑے گی لِلَّهِ الْرَبِّ الْعَالَمِينَ بِالْحَمْدِ فِي حُقْمِهِ وَعَدْلِهِ اللہ تعالی کا شکر ہے اس کے حکم اور اس کے انصاف اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون حمد بیان کریں گے نتیجہ یہ نکلا کہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کا حمد بیان کرے گی حضرت اکتادہ فرماتی ہے کہ اللہ کی مخلوق حمد سے افتدا حمد پہ انتہا ابتدا کیا تھی الحمد للہ اللذی خلق السماوات والرز وقت تمام الحمد اور اللہ نے سورت کا اختتام جو ہے وہ بھی حمد پہ فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقْ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الحمد للہ اللہ نے ہمیں سورت الزمر نصیب فرمائی اور يَلِيْهِ سُورَةَ غَافِر انشاءاللہ اس کے بعد سورت غافر کی تلاوت ہوگی واللہ عالم کہتے دی کہ مقامِ عرفات جو ہے اس کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ دبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا بی بی ہوا کو اتارا آدم الگ بی بی ہوا الگ روتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے اللہ نے ان دونوں کو یہی جمع کیا تو کوئی حد تعرف ہو گیا اچھا تو ہوا ہو اچھا تو آدم اس لئے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نہیں بلکہ سیدنا عبراہیم الخلیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جو قرآن میں بھی ہے کہ ربنا عرنا مناسکنا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَن تَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ یا اللہ ہمیں مناسک دکھائیں حج کیسے ہوگا تو اب جبریل علیہ السلام آئے وہ لے گئے یہ منا ہے یہ مدلفہ ہے یہ عرفات ہے یہاں آٹھ کو آنا ہے یہاں نو کو آنا ہے پھر یہاں دس کی رات آنا ہے پھر یہاں نے سارا کو دکھا کے فرمایا عرفتہ عبراہیم آپ تو جان گئے ہیں سمجھ گئے ہیں انہوں نے کہا عرفتہ سمجھ گیا تو لہذا عرفات نام اس لئے بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو عرفات کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب عبراہیم علیہ السلام کو جبریل کے دریئے سمجھایا تو جبریل نے کہا عرفت جان گئے کہاں جی جان گئے اچھا اسی طرح بعض علماء نے ایک اور بات بھی کی اب دیکھیں نا کہ ہم مکہ میں آئے ایک دوسرے کو ملے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حج جو ہے یہ سارے بندوں کے درمیان میں ایک تعارف کا ذریعہ بنایا ہے نا کہ ہم عرفات میں کھڑے ہیں ایک ہی احرام ہے ایک ہی مقصد ہے ایک ہی ترانہ ہے سب لبیک پڑھ رہے ہیں کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے سب کو اللہ نے ملا دیا گویا سب کے لئے مقامیں تعارف تو بعض علماء نے اس کو یہ بھی پڑھ لیا لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کا نام اللہ نے قرآن میں یہی لیا سب سے بڑی بات جو ہے ایک دو تھا جو لو بندہ کہیں انسان کہیں اللہ نے لَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَذْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ کہ اب جب تم عرفات سے آؤ کہا ہوگے وَذْكُرُ اللَّهَ إِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ اب مُزْدَنفَا کا وہ جی اونچا مقام ہے جی مسجد ہے مسجد کے ساتھ اونچا ہے یہ مشعر الحرام تو اب اللہ نے مشعر الحرام کا بھی نام لیا عرفات کا بھی نام لیا ورنہ عرفات جو ہے وہ تو وادیاں ہیں نا جی پہاڑوں کے درمیان میں وادی ہوتی تو ایک ہے وادیِ عرنہ اور ایک ہے وادیِ نمرہ اسی لیے اس مسجد کو مسجدِ نمرہ کہتے ہیں نا کہ وہ وادیِ نمرہ کے اندر ہیں اور وادی کا کافی حصہ جو ہے وہ عرفات کی حد سے بھی باہر ہے اسی لیے میرے آقا رحمتِ دوالم جب حجبِ تشریف لے گئے تو آپ نے حدِ عرفات سے باہر خیمہ لگایا وہاں بیٹھے پھر آپ نے جب زیوار کا وقت آیا غسل فرمایا پھر عرفات کے حدود میں داخل آیا پھر آپ نے خطبہ دیا پھر آپ نے نبادیں پڑھائی تو بہرحال اور مزدلفہ ازدلاف سے ازدلاف کا مناہ تھا کہ کون بھی انتہا جماعتوں کی جماعتیں غش کر کے جہاں سے گزریں تو ساری باتیں ساب باتیں کہ ساری دنیاں وہاں آ رہی ہوگی یہاں تک منہ ہے اس کے دو لڑ کہ یہاں جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے وہاں جانور جا کے زبے ہوتے ہیں تو اس لئے اس کو کہتے ہیں منہ اس کو کہتے ہیں منہ چونکہ تمنا بہا تمنا منہ تورا کو بہد دیمہ کہ وہاں اللہ کے نام بر جانوروں کا خون جو ہے وہ بہایا جاتا ہے باقی تفصیل آپ نے دیکھنی ہے تو اس کے لیے بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں اور اسی طرح کتاب ہے ایک اخبار مکہ للعزرقی پرانی کتاب اور آج کم تو ما شاء اللہ تاریخ مکہ اردو میں بھی سنا چھپ گئی میں نے تو نہیں دیکھی لیکن سنا یہ ہے کہ ما شاء اللہ کسی عالم نے تاریخ مکہ چھاپ دی ہے واللہ ہو عالم کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کا نکاح ہو گیا ہے محب بھی اس نے ادا کر دی ہے اب اپنی بیوی کے لیے رخصتی کرنا ولیمہ کرنا خرچ کرنا وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کیا زکاة ہم دے جب غریب ہے دے تو کچھ بھی جو نہیں ہے وہ ولیمے پہ خرچ کرے وہ خود کھا جائے تمہاری مرد اس یہ پابندی نہیں کر سکتے کہ یہ پیسہ میں تب دوں گا کہ ولیمہ کرو پھر تو ملک تمہارا ہو گیا اس کا تو نہ ہوا نہ زکاة کا منع یہ ہوتا ہے کہ میں نے پیسے اپنے ملک سے نکال کے تملیق کر دے کہ جی یہ تمہارے ہیں اب اس کی مردی وہ ولیمے پہ خرچ کرے وہ بیوی کو دے دے وہ خود کھا جائے اس کی مردی ہے اور اگر پیسے نہ ہوں تو ولیمہ کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا سنت ہے بس اور کونسی تم نے سنتیں رکھی ہوئی ہیں سارا دل داڑی مونٹواتی ہو ولیمے کا بڑا فکر ہے سارا دل جناب سنت نماز پڑھتا نہیں ہے اقیقے کا بڑا فکر ہے بچہ پیدا ہوا تھا میں اقیقہ نہیں کیا تھا اللہ کے مندے ان سنتوں کا فکر ہے جو اصل سنت ہے ان کو تمہیں چھوڑا ہوا ہے اگر اللہ توفیق دے تو ایک پکری سپے گھر کے چند دوستوں کو بلا کے کھلا دو بس ولیمہ ہو گیا اور میرے آقا نے تو ولیمہ پتا ہے امت کو سبق دینے کے لیے ورنہ اللہ دعا مانگتا ہے تو کھانے جنت سے آ جاتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اگر حضور دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری شادی کا کھانا جنت سے بھیجوائیں کیا مشکل تھی لیکن حضور نے اپنی امت کو سبق دیا ایک دن صحابہ سے کہا کہ بھی کل زہر کے بعد تمام صحابہ جن کے گھر میں جو پکا ہو لیا ہو مسجد میں کٹے بیٹھ کے کھائیں گے تمام صحابہ جسی کے گھر میں کھجور ہے کہیں زیتون ہے کہیں کوئی چیز ہے چھوٹی موٹی ساری سطوت تو کٹے ہو گئے فرمائیے یہ میری شادی کا کھانا ہے کھا لو کٹے بیٹھ شادی ہو گئے یعنی آپ یقین کریں میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں اللہ کے قابے میں یعنی میری تو کوئی نیکی نہیں نیکی تو والدین کی ہے میری جسے دن شادی ہوئی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے یعنی مجھے پتہ نہیں میری ایک بہن ہے ایک بھائی یعنی میں اپنے والدین کا ایک ہوں اور کوئی بھائی نہیں اللہ کی شاد ہے اچھے اللہ نے ویسے گیارہ بھائی دیئے تھے لیکن فوت ہو گئے تو شادی کیا تھی جناب بارہ بارہ صحیح رحمت اللہ علیہ نے زہر کی نماز کے بعد اعلان کیا کہ بھائی جتنے جماعتی ہیں نا مسجد والے اپنے گھر سے سارے کھانا لے آؤ اشاء کے بعد کھانا کھایا خود بیٹھ کے نکاح پڑا اور کہا بھی آپ کی بیوی آپ کے کمرے میں پہنچ گئی ہے تمہارا نکاح ہو گیا رخصتی بھی ہو گی اسلام علیہ اچھا میرے پاس کپڑے بھی نہیں مگا میں نے کپڑے تک نہیں بدلے ہو مجھے پتہ ہی نہیں تو کپڑے کیسے بدل لیتا بھائی اچھا وہاں کہاں سے کپڑے بنا کے جناب میں اس حق لے آتا کون سا دردی میں کھڑا کرتا جو مجھے دو گھنٹے میں کپڑے بنا دے یقین کریں میں نے ایک طالب سے لنگی مانگی کسی سے کمیز مانگا کسی سے رمال مانگا اپنے طالب دوستوں سے کہاں میں کوئی شادی کو نئے کپڑے تو پہن لوں جس کے پاس جو تھا وہ لے آیا میں نے پہن لیا شادیہ ہو گئی تو آگر ہم آچھا پھر ہمارا اللہ کا شکر ہے قبائل ہیں بلوچ خاندان ہیں سارے والے سے نراض ہو گئے انہوں نے کہا یہ کہہ لیا اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا تو انہوں نے اس کی خوشی نہیں منای اور انہوں نے کہا میں اللہ اللہ کے رسول کو رادی کرتا یا تم جاہل ان کو رادی کرتا میں نے حضور کی سنت ایک ہی تو میرا بیٹا ہے ایک ہی بیٹی ہے پھر مجھے کم موقع ملتا کہ چلو ایک دفعہ تو برادری کو رادی کرلو اور ایک دفعہ نبی کو رادی کروں گا انہوں نے کہا میں نے سنت کے عمل کیا ہے نراض ہو رادی ہو تمہاری برادی میرا بھائی تم تو خود اپنی شادیوں کو عذاب بناتے ہو آج کل تو بڑی بصیبت ہے نا جی جہیز کے لیے لکھا جاتا ہے کہ تم یہ جہیز لڑکی لے آئے گی تب نکاح ہوگا اس سے بڑا دنیا میں ملعون کوئی نہیں جو اپنی عورت کی کمائی کھائے اس سے کہے جہیز لاؤ تو یہ کس کی کمائی ہے یعنی اگر وہ چکلے میں بیٹھ کے کمائے تو وہ کمائی حرام ہے یہ جو تم جہیز کے دریئے مانگ کے لے آ رہے ہیں یہ کس کی کمائی ہے بغیرت لوگ ہیں جو جہیز مانگ کے کھاتے ہیں تم اپنے لڑکوں کا سعودہ کرتے ہو کہ میرا بیٹھا ڈاکٹر ہے انجینئر ہے میں جناب جہیز میں کار لوں گا فرجی لوں گا یہ لوں گا لڑکی بھی دیں لڑکی کے والدین جہیز میں مقروض ہو کہ زندگی بھر کے لیے بیچارے معذور ہو جاتے ہیں ورنہ انہیں کوئی اچھا لڑکا نہیں ملتا یہ کتنا بڑا عذاب ہے اچھا یہاں الٹا ہے یہاں لڑکی سے جہیز نہیں مانگتے لیکن لڑکے کی گلدن اللہ کی رحمہ سے ٹوٹ جاتی ہے کہ پہلے دو جناب وہ ایک ملہ لے پچاس آزار ریال کرایا دو لاکھ ریال اس کی جناب ڈیکوریشن پہ اور ڈیل لاکھ ریال جو ہے شادی گھر کا خرچہ اور ایک لاکھ ریال دلہن کے کپڑے تیار ہوں گے اور ایک زیرو میٹر کار جو ہے کم سے کم لیکزس ہو یا فولڈ ہو یا امریکن کار ہو لاکھ ڈیل لاکی وہ ہوگی انشاءاللہ ہمیشہ کے لئے بیگ مانگتا رہے گا شادی ہو گئی یہ کونسی شادی ہے بھئی یہ شادی ہے پربادی ہے مسجد میں بیٹھو نکاح پڑھو دعا کرو خجوریں کھلاو نکاح ہو گیا بیوی گھر میں چلی جائے ایک رات دو رات جب اللہ توفیق دے کچھ نہیں ہے تو کوئی سبزی پکا کے دس دوستوں کو بلا کے کھلا دو ولیمہ ہو گیا والیکم یہ کوئی ضروری ہے کہ تم لوگوں کو فائیو سٹار ہوتلوں میں دعوت دو یہ کہاں لکھا ہوا ہے لڑکی کے والدین جو ہیں ولیمہ کے بغیر رادی نہیں ہوتے وہ ٹھیک ہے جناب وہ بھی کوئی احمق ہوں گے نا جی وہ کہتے ہیں جی ناک کٹ گئی نا ایسے بندے کو دعوت دی جناب کوئی شادی بھی نہیں کوئی گانا بانا نہیں کوئی گاجہ باجہ نہیں کوئی جناب اس کو ترہ پہنا کے گھوڑے پہ نہیں بٹھایا اچھا وہ دولہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے اوپر بیٹھا رہا زندگی میں تو گدہ پہ نہیں بیٹھا اس کو جو گھوڑے پہ بٹھا تو اس کو موت آئی ہوئی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ دلہم تک پہنچتے پہنچتے اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور تھی امان اللہ اس رہا تو بیوی کے قابل بھی نہیں انشاءاللہ گھوڑے پہ آ رہا ہے سرکار گھوڑے پہ آ رہا ہے اوہ یار زندگی میں کبھی کھوتے پہ نہیں بیٹھا رہی اس کے تم گھوڑے پہ بٹھا رہے ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِ میرا گھر جو ہے محلہ مسفلے میں ہے وہی سے میں نے دو رکعات پڑی نیت کی عمرہ کیا یہ عمرہ نہیں ہوتا جب تک حد حرم کے باہر نہ جاؤ اللہ کے بندے پتہ بھی کیوں زد ہو گئی ہے بھئی حضورہ اور بی بی عائشہ معابدہ میں حرم میں موجود تھی کیوں بھیجا تو انہیں بی بی کو کہ باہر جاؤ اے رام باندھ کے آؤ تو حرم میں موجود تھی کہتے نیت کرو دورگال جاؤ مورا کرو اہل و مکہ تمن مکہ حج والوں کے لئے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں جادو کا حراج کیا ہے سورة البقرہ جو قرآن میں ہے یہ حراج ہے پڑھیں بھی دم بھی کریں اور وہ جس پر اثر ہو وہ کانو کو لگا کے سنے بھی اور آخری دو سورتیں قلعو درب الفلق قلعو درب الناس گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ کے صبح و شام دم کر کے پلاو بھی اس کے اوپر ڈالو بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا حضور کی کمیز مبارک یہ تو نہیں تھی جیسے توپ ہوتی ہے لیکن لمبی ہوتی تھی اور دونوں درف سے اس کے چاک بھی ہوتے تھے اور یہاں بٹن بھی ہوتے تھے بٹن سے مرانے وہ کپڑے کے بڑے ہوئے تھے یہ بٹن تو وہاں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے حضور پاک کے بعد جاں سیرت کی کتابیں لاکھوں ہیں کوئی لے لو والدہ ہیں ان کے لئے عمرہ کرتا ہوں بلکل کریں سفر میں جائیں تو بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے بلکل ضروری ہے وہ کس کے اتقال چھوڑو گے اس کو اس کا انظام کرو اجازت رو اتنے دن کے لئے میں بہر جا رہا ہوں حضور پاک کی جنگ مبارک جو ہیں آپ کسی غزوات کی کتاب میں دیکھ لیں بیوی کے ملنے کے بعد پانی نہ ملے نواز کا وقت قریب ہو پانی اس ملک میں نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہو نہ ملے گا کیا مطلب بیوی مل گئی ہے پانی نہیں ملا غسل کے بغیر نواز نہیں ہوتی اگر گھر میں مرد کوئی نہ ہو مرگ ہے یا بقری ہے بیمار ہو گئی گر گئی تو کیا عورت زبہ کر سکتی عورت تو روز خامل کو زبہ کر لیتی ہے یہ تو بقری ہے اللہ کے بندے ہیں کیوں نہیں زبہ کر سکتی جناب عورت انسان نہیں ہوتی عجیب مسئلہ ہے کہ عورت زبہ عورت پکائے تو کھا دیتے ہو زبہ کر لیتا حرام ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا لوگوں نے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے شاہد شہدہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے پڑھا ہی نہیں جاتا شادی اپنے ملک کے کیا آ گیا اغواہ ہو گیا اغواہ کر اللہ آپ رحم کرے مجھے تو پڑھا نہیں جاتا کن فیہ کون سے اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں فرشتوں کی کیا ضرورت ہے ندام چلانے کیلئے بادشاہ اکیلہ بیٹھا رہے حجیب بات یہ بھی کوئی قائدہ ہے نہیں بادشاہ جو ہوتے ہیں تو اگر فوجیں ہوں گی خارس ہوں گے سیکیورٹی ہوگی آٹر تو بادشاہ کے چلے گا پھر کیا ضرورت ہے ان کی ایک اللہ کا ندام ہے عظمت اگلہ ہے حاجی امداد اللہ صاحب ملاد مناتے تھے ہاں میں نے بھی سنا ہے میں نے دیکھا تو نہیں میں نے سنا ہے کہ وہ مجالے سے ملاد میں جاتے تھے لیکن علماء ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے شدید مخالفت کی یہ بدات ہے ہم شریک نہیں میرے پاس سارے ساتھ طولے سونا ہے زکاة پیر کے لئے تعظیمی سجدہ جائد ہے نہ کسی کے لئے جہا نہ پیر کے لئے نہ فقیر کے لئے نہ کسی کلندر کے لئے نہ مردے کے لئے نہ زندے کے لئے سجدہ صرف اللہ کے لئے نماز اتمینان سے پڑھے خاش اون جو لوگ ایک گھنٹے میں سو سو رکانے پڑھ لیتے اللہ ہی دائر دے اس سے بہتے رہے کہ گھنٹے میں چار رکاتیں بڑھ جس سے میرے رشتے کی بات ہو رہی ہے مجھ سے پانچ سال کی عمر میں بڑی حیث کیا ہو گیا حضور کی بیوی کتنی بڑی تھی سیدہ خدیجہ چالیس سال حضور کی عمر پچیس سال وہ تو پندرہ سال بڑی تھی کیا ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا داری رکھنا واجب ہے کٹانا فسک ہے حج مفرد مکہ مکہ والا ہو یا باہر ہو تبا فی ریاوط احناف کے نزدیک بارہ ذل حج کی مغرب تک بعد میں ہو سکتا ہے لیکن دم پڑ جائے اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ تیرہ کو بھی ہو سکتا ہے بعد ائمہ کے نزدیک پورا ذل حج کا مہینہ بھی جب سورج نکلے اس کے بیس منٹ دبا ایک چاس جب سورج اوپر آ جائے اور دھوک تیز ہو جائے